کسی کو کھاتا پیتا پھلتا پھولتا اور عزت و عابروں سے رہتا ہوا دیکھ کر دل میں جلنا اور رنج کرنا اور اس کے زوال سے خوش و ناؤس کو خسد کہتے ہیں یہ بہت بوری چیز ہے اس میں گناہ بھی ہے ایسے شخص کی ساری زندگی تلقی میں گزرتی ہے غرض اس کی دنیا اور دین دونوں پہ ہلاوت ہیں اس لیے اصافت سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور علاج اس کا یہ ہے کہ اول یہ سوچے کہ میرے حسد کرنے سے مجھے بھی نقصان ہو رہا ہے اور میرا نقصان یہ ہے کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں یہ ان کے حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حسد کرنے والے گوویا اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ فلانا شخص اس نعمت کے لائق نہ تھا اس کو نعمت کیوں دی تو یوں سمجھو کہ توبہ توبہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور تاکلیف ظاہری ہے کہ ہمیشہ رنجوہ و غم میں رہتے ہیں اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں کہ ان کے حسد سے وہ نعمت نہیں جاتے بلکہ اس کا یہ نفع ہے کہ اس حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی جب ایسی ایسی باتیں سوچ چکو تو پھر یہ کرو کہ اپنے دل پر جبر کر کے جس شخص پر حسد پیدا ہوا ہے زبان سے دوسروں کے رو بڑھو اس کی تعریف اور بھلائی کرو اور یوں کرو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں اور اگر اس شخص سے ملنا ہو جائے تو اس کی تعظیم کرے اور اس کے ساتھ آجزی سے پیش آئے پہلے پہلے ایسے بڑھتا اس سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی مگر رفتہ رفتہ آسانی ہو جائے گی اور حسد جاتا رہے گا موسیقی